اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن زیاد نے جناب حانی سے گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا کہ آپ اور میرے باپ کے درمیان پیار کا ایک عجیب رشتہ تھا مجھے کبھی بھی آپ اور اپنے باپ کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوا جب پچاس ہجری میں میرے باپ کو شیعان علی کے قتل کے لئے بھیجا گیا تو اس موقع پر کوئی بھی علی کا چانے والا ان کی کاروائی سے نہیں بچ سکا مگر انہوں نے آپ اور آپ کے والد کو کچھ نہیں کہا تھا میں نے بھی ان پرانے مراسم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہا اور میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مسلم بن اقیل کے بارے میں آگاہ کریں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں جناب حانی نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ ملون بار بار پوچھتا رہا کہ آپ کو علم ہے آپ بتائیں کہ وہ کہاں ہیں کافی دیر تک یہی بیس و تقرار چلتی رہی جب جناب حانی نے بار بار انکار کیا تو اس وقت ابن زیاد ملون نے پردے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور اپنے تمیمی غلام و جاسوس ماکل کو بلایا جس نے جناب حانی کے گھر مسلم بن اقیل سے ملاقات کی تھی وہ غلام چلتا ہوا جناب حانی کے سامنے آن کھڑا ہوا ابن زیاد ملون نے پوچھا کیا آپ اسے جانتے ہیں جناب حانی سمجھ گئے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے یہ ملون سب کچھ پہلے سے جان چکا ہے اور وہ وقت شہادت بہت قریب آ چکا ہے کہ جس کی بشارت بہت پہلے میں نے مولا علیہ السلام کی زبان سے اپنے لئے سنی تھی اس لئے جناب حانی نے فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ مسلم ہمارے پاس ہیں لیکن وہ ہمارے پاس خود چل کر آئے تھے ہم نے انہیں نہیں بلایا اور عرب کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی چل کر پناہ لینے آ جائے تو پھر کوئی شریف زادہ اس اپنے دروازے سے واپس نہیں لوٹاتا اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس پناہ لینے کے لئے آئے تھے اور ہم نے انہیں پناہ دی ہے اور اس کال اور روایت کے ہم پابند بھی ہیں اب اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں تو تم ہمیں اجازت دو کہ ہم جا کر انہیں یہ عرض کریں کہ وہ کسی اور طرف تشریف لے جائیں ہاں جب وہ ہمارے گھر سے تشریف لے جائیں تو تم انہیں بے شک گرفتار کر لینا ابن زیاد ملون نے کہا پہلے تو آپ کا بیان کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے اس لیے اب میں آپ کی کسی بھی بات پر اعتبار نہیں کر سکتا اور اب آپ اسے شرافت سے ہمارے حوالے کر دیں جناب ہانی نے گرشتے ہوئے کہا اوہ ملون ازل تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اپنی روایات کو توڑوں گا نہیں تو یہ چاہتا ہے کہ میں آل رسول کو گرفتار کروا دوں کبھی نہیں درباری کھتوں نے جن میں سے ابن عشر سے کندی بھی شامل تھا جناب ہانی کو ابن زیاد کی طرف سے انام و اکرام کی لالج کے ساتھ ساتھ جان بکشی کی زمانت دینے کی بھربور کوشش کی جب جناب ہانی کسی صورت نہ مانے تو ابن زیاد نے چیخ کر کہا میں کسی روایت کا پابند نہیں مجھے بتاؤ کہ مسلم بن اکیل اس وقت کہاں ہیں اس موقع پر جناب ہانی نے اپنے وہ مشہور جملے ارشاد فرمائے جس سے ان کے کامل سردار ہونے کا ثبوت ملتا ہے او ملون ازل اب تک ہم حالات کو خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم حالات کو خراب ہونے سے اس وقت تک نہیں بچا سکتے جب تک ہم اپنی خاندانی روایات اور اخلاقیات سے دزبردار نہ ہو جائیں اور ہمارے لیے موت آسان ہے پر اپنی خاندانی روایات اور اخلاقیات چھوڑنا بہت مشکل ہے اب تم سوال کرو اور ہم سے جواب لو تم نے ہم سے پوچھا ہے نا کہ اس وقت امیر مسلم کہاں ہیں تو پھر سن لو اگر صفیر امام حسین علیہ السلام کے کسی ایک بھی مددگار کا کوئی ایک بال بھی ہمارے قدموں کے نیچے چھپا ہو تو ہم خود شہید ہو جائیں گے مگر اپنے قدم نہیں ہٹائیں گے تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے پاک وکیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے جناب مسلم کے بارے میں ہمیں سب کچھ معلوم ہے مگر تم ہم سے کچھ نہ پوچھ سکو گے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں اور ان کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہے عبید اللہ ابن زیاد ملون نے جب یہ سنا تو اپنے تخص سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جناب حانی کے سر پر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لوہے کے اوزار کا وار کیا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ ان پر تب تک تشدد کرو جب تک کہ مسلم بن عقیل کا پتہ نہ بتا دیں ظالم ملون کے سپائیوں نے ان کو گھیرے میں لے کر مارنا شروع کر دیا اس وقت عمر بن حجاج الزبیدی ملون اور آسمہ بن خارجہ فرازی کے لیے دو روایات پڑھنے کو ملتی ہیں پہلی یہ کہ دونوں شور مچاتے ہیں کہنے تو ہم حفاظت کا وعدہ کر کے لائے تھے اور تم نے امان نامہ بھی لکھ کر دیا تھا تو اس پر ابن زیاد ملون نے گرج کر کہا کہ اگر تم لوگ خاموش نہ ہوئے تو تمہاری بھی گردن اڑا دوں گا اپنا موہ بند رکھو جس پر وہ دونوں چھپ ہو گئے اور انہیں کسرے دار الامارہ سے باہر نکال دیا دوسری روایت کے مطابق جس وقت جناب حانی پر تشدد ہوتا ہے تو سپائیوں کے علاوہ دربار میں صرف دو لوگوں کی موجودگی کا ذکر ملتا ہے ایک محمد بن عشس کندی ملون کا جو اپنے دوست کے دفاع کے بجائے اپنے داماد ابن زیاد ملون کے عمر کو سراتا ہے دوسرا اسما بن خارجہ فرازی کا جو کہ شور مچاتے ہیں جس پر ابن زیاد ملون کے حکم سے سپائی اسے بھی مارتے ہیں اور زندان میں قید کر لیتے ہیں البتہ عمر بن حجاج الزبیدی ملون اپنا ایمان دنیاوی مال و دولت کی خاطر اور قبیلہ مزج کی سرداری کی لالچ میں پہلے سے بیچ چکا ہوتا ہے جب جناب حانی قصر میں تنہا رہ گئے اس وقت ظالموں نے ان پر بے پناہ ظلم کیا ان کا چہرہ لہو لوہان تھا اور نا کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی اس کے باوجود بھی جناب حانی بس ایک ہی بات کرتے رہے ہم اپنی شہادت کے منتظر ہیں تم ہمارے جواب کا انتظار مت کرو سپاہیوں نے انہیں ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا حانی بن عروہ کو یہ امید تھی کہ جب یہ خبر ان کے قبیلے تک پہنچے گی تو وہ ابن زیاد ملون کو اس کی گستاخی کی سزا ضرور دیں گے پر ہوا کچھ یوں کہ جس وقت جناب حانی قصد جا رہے تھے تو کئی لوگوں نے یہ ماجرہ دیکھ لیا تھا کہ وہ خوشی سے نہیں بلکہ انہیں مجبور اور اسرار کر کے لے جایا جا رہا اور شاید ان پر کوئی مشکل آنے والی ہے کچھ لوگوں نے فوراں جناب مسلم کو جا کر اطلاع دی کہ ہم نے جناب حانی کو اس انداز میں دارالعمارہ جاتے دیکھا ہے اور کافی دیر ہو چکی پر وہ قصر سے ابھی بھی باہر نہیں آئے جناب مسلم فوراں اپنے ذرائع استعمال کر کے دارالعمارہ کے اندر کی خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں خبر ملتی ہے کہ جناب حانی کو شدید زدکوب کیا گیا ہے دوسری جانب قبیلہ مزج میں عمر بن حجاج الزبیدی ملون منصوبے کے مطابق یہ بات پھیلا دیتا ہے کہ جناب حانی کو قتل کر دیا گیا ہے تاکہ مسلم بن عقیل کی جانب سے ممکنہ خطرے کو دبایا جا سکے اور بعد میں قبیلہ مزج کو جھوٹا دلاسہ دے کر امیر مسلم کا ساتھ دینے سے روکا جا سکے اور اس طرح قبیلہ مزج اور اس کی شاخ بنو مراد جس کے حانی بن عروس سردار تھے کافی حصوں میں تقسیم ہو کر کمزور پڑ جائے اور لوگ آہستہ آہستہ سفیر امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیں چھے زلحج سن ساٹھ ہجری قبیلہ مزج اپنی ننگی تلوانوں سمیت عمر بن حجاج الزبیدی ملون کی سرداری میں کسر دار الامارہ کا محاصرہ کرتا ہے جب عبید اللہ بن عزاد ملون نے شعور سنا تو اس نے فوراں ضمیر فروش قاضی شرے کے پاس اپنے لوگوں کو دوڑایا اور ساتھ ساتھ عمر بن حجاج الزبیدی ملون سے بھی رابطے میں رہا سچی بات کو دبانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جھوٹی باتوں کو پھیلانا کوئی چند صدیوں پہلے کی شیطانی اجاد نہیں بلکہ یہ سیرہ بھی بن عمیہ کی حاکمیت کے سر جاتا ہے جس سے آج بھی بڑے بڑے ملک اور بڑی بڑی طاقتیں استفادہ حاصل کرتی ہیں اور چھوٹے ممالک اور لوگوں کو اپنا سیر بنا لیتی ہیں ابن زیاد ملون نے جب دیکھا کہ قبیلہ مزج کے لوگ اس کی امیدوں کے این مطابق قصر کے باہر جمع ہو گئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب حانی کو ان کے حوالے کیا جائے چاہے زندہ ہیں یا مارے گئے تو اس نے قصر کی فصیل پر آ کر قبیلہ مزج سے مخاطب ہو کر کہا آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ واقف ہیں کہ حانی بن نوروہ اور میرے والد کے آپس میں بہت اچھے مراسم تھے اور لانت ہو مجھ پر کہ اگر میں اپنے مرہوم والد کے دوست کی عزت نہ کروں حانی بیمار ہیں ورنہ وہ خدا کر آپ لوگوں کو اپنی خیریت بتا دیتے پر اب جبکہ تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آتا کہ حانی بن عروہ ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں تو اپنے اندر سے ہی کسی موتبر شخص کا انتخاب کر لو جو قصر کے اندر آ کر خود جناب حانی سے مل لیں اور آپ لوگوں کو ان کی خیریت کی تزدیق کر دیں پھر اس ملون نے خود ہی سے اپنے ملون ساتھی کا نام لیتے ہوئے کہا قاضی شورے کیسے رہیں گے قبیلہ مزج کے لوگوں کو قاضی شورہ پہ اعتبار تھا کہ وہ قاضی رہنے کی حیثیت سے ایک سچا منصف مزاج باعزت اور با کردار انسان ہوگا اور دوسری جانب جناب حانی کا اپنا سالہ جو قبیلہ مزج کی سربراہی کر رہا تھا اس نے فوراں رضا مندی دکھائی مختصر یہ کہ قاضی شورے ملون سر پر قرآن رکھ کر جھوٹی گواہی دیتا ہے کہ جناب حانی بلکو خیریت سے ہیں جس پر عمر بن حجاج الزبیدی ملون قبیلہ مزج کے لوگوں کو اتمنان سے اپنے اپنے گھر چلے جانے کی ہدایت کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ اگر مسلم بن اکیل انتشار کے مقصد سے ابن زیاد کے ساتھ لڑائی کا ارادہ رکھیں تو ان کا ساتھ نہ دیں ساتھ زلحج سن ساٹھ ہجری جب مسلم بن اکیل کو قاضی شورے اور ابن حجاج کی اس حرکت کی خبر ملتی ہے تو اس جذبے سے کہ ہانی بن عروہ ان کی خاطر یہ ظلم سہ رہے ہیں فوراں اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور مجبوراں وقت سے پہلے ابن زیاد ملون کے خلاف قیام کا اعلان کرتے ہیں اس وقت جناب مسلم کے ساتھ صرف چار ہزار لوگوں کی قلیل تعداد ہوتی ہے جن میں سے اکثریت بنو مراد کے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کا مقصد مسلم بن اکیل کی جان کی حفاظت سے زیادہ اپنے سردار ہانی بن عروہ کی رہائی میں دلچسپی ہوتی ہے یہ وہ موقع تھا جب جناب مسلم کے اکثر باعتماد ساتھی کوفہ سے باہر آس پاس کے علاقوں میں امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لینے کے مقصد سے نکلے ہوتے ہیں جنہیں فوراً اطلاع دے کر بلانا بھی ناممکن ہوتا ہے اور باقی بچے چند قریبی ساتھی امیر مسلم کے حکم سے اپنے اپنے قبیلوں کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ قیام کو کامیاب کرنے میں ان کی حمایت حاصل کر سکیں آٹھ زلحج سن ساٹھ حجری ابن زیاد ملون نے اپنے ابلیس صفت کارندوں کی مدد سے جناب مسلم کے چند قریبی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور اکثر لوگوں کو ڈرا کر لالش دے کر ان کی طاقت اور تعداد میں مزید کمی کی ایک ایک کر کے لوگوں نے سفیر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا یہاں تک کہ صبح جو قیام کی نیت سے چار ہزار کی تعداد میں گھر سے باہر نکلے تھے جب مسلم بن اکیل مسجد کوفہ میں نماز مغرب ادا کر کے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ تنہا رہ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں نوز الحج سن ساٹھ حجری انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا جاتا ہے جب جناب حانی کو دربار میں لایا گیا تو انہوں نے سوال کیا کہ سفیر امام حسین علیہ السلام کا کیا بنا تو کسی نے انہیں بتایا کہ مسلم بن اکیل کو کسر دار الامارہ کے منار پر شہید کرنے کے لئے لے گئے ہیں اس وقت جناب حانی علیہ السلام گو کے ضعیف تھے پر ایسے روئے جیسے کوئی معصوم بچہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے ابن زیاد ملون نے کہا اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو جناب حانی نے فرمایا ارے اوہ احمق تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگوں گا مگر تمہیں علم نہیں کہ جس کا جناب مسلم جیسا میمان شہید ہو رہا ہو اور وہ اسے بچا بھی نہ سکے تو کیا اس کا اس دنیا میں رہنا جائز ہے اب تو ہمیں اس زندگی کے جہنم سے ہر صورت نجات ہی چاہیے عبید اللہ ابن زیاد ملون نے اپنے غلام رشید کو حکم دیا کہ انہیں کسابوں کے بازار لے جاؤ اور تمام لوگ کے سامنے ان کا سر کلم کر دو بازار کسابہ قبیلہ مزج و مراد کے محلے کے بلکہ سامنے تھا جس وقت ملون نے یہ حکم دیا تو جناب حانی علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہت آگئی اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی وہ پیشنگوئی آدھ آگئی کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ حانی تمہارے سر کو محبت اہل بیت علیہ السلام کے جرم میں اس بازار میں کہ جہاں جانور زبا ہوتے ہیں تمہارے ہی قبیلے کے سامنے کلم کیا جائے گا اس وقت تمہارے کوئی یاور و مددگار نہ ہوگا جناب حانی نے اپنی موت کا پروانہ جب این ویسا ہی سنا جیسا مولا بتا گئے تھے تو بے ساختہ زبان سے کہا الحمدللہ مسودی کے کول کے مطابق ایک وہ منظر تھا کہ حانی جب بھی بنو مراد کے قبیلے کو مدد کے لئے پکارتا تھا تو چار ہزار گھوڑ سوار اور آٹھ ہزار پیادے جنگی لباس میں مسلح اس کے ساتھ چلتے تھے اور اگر کسی اتحادی قبیلے کو دعوت دیتا تھا تو تیس ہزار ذرا پور سپاہی آپ کے ساتھ ہوتے تھے لیکن اب یہ منظر ہے کہ جب آپ قتلگاہ کی طرف جا رہے تھے تو کسی نے بھی مدد نہ کی رشید ملون ایک فوجی دستے کے ساتھ انہیں لے کر بازار کسابہ جب پہنچا تو یہاں جناب حانی کی شہادت سے متعلق دو روایات پڑھنے کو ملتی ہیں پہلی یہ کہ جناب حانی علیہ السلام نے بازار کسابہ میں رشید سے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی جو کہ اجازت مل گئی جب نماز ختم کرنے کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اچانک رشید نے پیچھے سے تلوار کا پہلا وار کیا جو خطا گیا پھر فوراں دوسرا وار کیا جس سے سرطن سے جدا ہو گیا دوسری روایت کے مطابق جب حانی بن عروہ علیہ السلام بازار کسابہ پہنچے تو انہوں نے چلا کر کہا مزج بدبخت ہیں کتنے کمزور دل تھے یہ لوگ وائے ہو قوم مزج پر کہ غیرت اور مردانگی کو بھی بیچ دیا وائے ہو مزج قبیلے پر کہ ان کا نام دوب گیا کہاں ہیں وہ غیرت مند مسلمان جو محکوم کی غیرت کا دفاع کریں شرم آنی چاہیے تمہیں کوفیوں دوب مرو تم لوگ خدا تم لوگوں کو ختم کر دے کہ فرزند رسول کو ایک بدکار عورت کے بچے کے ہاتھوں بیچ دیا تم لوگ تو اس بات کے حق دار ہو کہ خدا قوم نو اور قوم سموت کا عذاب تم پر نازل کرے سیاد چہرے والے کوفیوں امام حسین علیہ السلام کو تم لوگوں نے کوفہ بلایا تاکہ ان کے خون کا سودا کر سکو اور پھر جب عبید اللہ ابن زیاد ملون کی اصلیت لوگوں کو بتانا شروع کیا ہی تھا تو رشید ملون نے گھبرا کر سپائیوں کو حکم دیا کہ اسے فوراں قابو میں کرو تاکہ جلدی سے اس کی گردن اڑائی جا سکے ہانی سے کہا خاموش کافر حربی اپنی گردن نیچے جھکاؤ جس پر ہانی بن عروہ علیہ السلام نے فرمایا اتنا سخی نہیں ہوں کہ تمہارا اپنے قتل میں بھی ساتھ دوں اور پھر انہ لیلہ وانہ الہ راجعون پڑا اور رشید ملون کے ایک ہی وار سے سر بدن سے جدا ہو گیا شہادت کے بعد ابن زیاد ملون نے بن عمیہ کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے جناب مسلم اور جناب ہانی کے سروں کو ہانی بن ابی حیہ حمدانی اور زبیر بن اروج تمیمی کے ہاتھوں یزید خنزیر کے پاس شام بھیجا اور ان کے جسموں کی بھی حرمتی اس انداز سے کی کہ ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر عید الازا کے دن کوئی ایک گلی میں گھسیٹا ہوا لے جاتا تو کوئی دوسری گلی میں اور لوگوں کا حجم تماشا دیکھتا اور بچے پتھر مارتے پھر ان کے جسموں کو دار الامارہ پر الٹا لٹکا دیا گیا ایک طرف یزید پلیت نے ابن زیاد ملون کے سمر کو سراہا اور دوسری طرف جب امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو جناب مسلم اور جناب ہانی پر بہت دیر تک روتے رہے اور بار بار دوراتے رہے اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ وہ لوگ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہے اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے موسیقی